بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے اللہ کے شکر میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہم گئے تھے پار اور ہمارے گھر کے قریب یہ سلیم سینٹر پر مہین اختر مینی زوبار تو وہاں پر آج ہم لوگ گئے تھے خالی ہم دونوں ہی گئے تھے کیونکہ بچے آج گئے میں فارم ہاؤس میرے جیتھانی کی فیملی گئی ہے تو ان کے ساتھ آئیرا اور حسان دونوں گئے میں وہاں پر تو مجھے بھی بہت بول رہے تھے وہ لوگ لیکن میں بہت یعنی رات کو جاگ نہیں سکتی تو وہاں تو رات کے پروگرام ہوتا ہے زیادہ زر مطلب بھی وہ لوگ گئے ہیں تقریبا آٹھ بجے گئے تھے تو صبح آٹھ بجے تک کہ وہاں پر ان کا اسٹے ہوگا تو میں تو دو بجے تین بجے سے زیادہ جاگ نہیں سکتی تو اس وجہ سے پھر میں نہیں گئی اور تھکن بھی بہت تو جاتی ہوں مجھے زیادہ ایسا گھومنے پھڑنے کا شوق بھی نہیں ہے تو بچے مطلب وہاں پر چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ چلو آج یہ بھی گھر پہ تھے شام میں تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی پھر انہوں نے بولا کہ چلو ہم بھی تھوڑا سا گھوم گیا آتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیرے کہیں نکلیں لیکن آج پھر ہم لوگ انہوں نے پروگرام بنا لیا اور بائک پر ہی ہم لوگ یہاں پر آگے تھے اچھا بنا دیئے کافی پہلے آئے تھے ہم لوگ آتی کا کو لے کے چھوٹی سی تھی آتی کا جب آئے تھے ہم لوگ یہاں پر کافی ٹائم کے بعد آئے ہیں تقریباً دو تن سال کے بعد یہاں پر تو اچھا بنا دیئے پہلے اس کا نام بھی شاید کچھ اور تھا لیکن اب اس کا نام ہم ہوئی نکتر مینی زو پارک کر دیئے اور یہ دیکھیں کافی اچھا مطلب انہوں نے کافی جھولے اولے بھی لگائے میں کافی طرح کی جھولے ہیں بچے تو بہت زیادہ یہاں پر آکے خوش ہوتے ہیں اور سبزہ گرینری بھی بہت زیادہ یہاں پر ٹکٹ بھی مطلب مناسب ہے انٹری ٹکٹ تو ٹین روپیز ہے اور اندر بھی جو جھولے اولوں کی ٹکٹ ہیں وہ بس تیس روپے چالیس روپے اس سے زیادہ نہیں ہے ٹکٹ تو مطلب کافی ریزینیبل پرائز ہیں یہاں پر آرام سے آپ دو ڈھائی تین سو میں انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر تو کافی اچھا لگا یہاں آکے کافی سکون بھی تھا اور اس میں اب ہم بیٹھے بھی تھے یہ جو بگی یہ مجھے بہت پسند ہے میں جب بھی آتی ہوں میں ضرور اس میں بیٹھتی ہوں اچھا لگتا ہے ایک بچپن کے یاد بھی تازہ ہو جاتی ہیں یہ اونچے اونچے جھولوں پر تو خیر میں بیٹھتی نہیں ہوں کافی جس میں چکر آنے والی جھولے زیادہ تیز چلتے نہیں ہیں یہ اور زکوان ہوتا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتا یہاں پر آ کر لیکن وہ گیا ہوا تھا چلو فارم ہاؤنس ہو بھی اچھی جگہیں کھومنے کی تو وہاں پر انجوائے کر رہا ہوگا وہ وہاں پر اور آج میں نے کچھ بنایا بھی نہیں تھا شام میں کیونکہ ہم دولو ہی تھے تو میں نے انہوں نے کہا بس واپسی میں کچھ برگر وغیرہ لے لیں کیونکہ کھانا بھی ہم لوگ نے تقریباً پانچ بجے ہی کھایا تھا سب نے تو اس وائے سے پھر کچھ ایسا پکانے کبھی میں نے نہیں کیا کبھی کبھی بھائی ہمیں بھی ریسٹ کے صورت ہوتی ہے کبھی کبھی ہمارا دل چاہتا ہے آرام کریں اور کچھ ٹینشن فری ہو کر کچھ وقت گزاریں سکون سے تو اس لئے پکانے وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑی میں ان کا چلیں مطلب برگر برگر لے لیں گے ہم کچھ اور ہو جائے گا گزارہ اس طرح ہمارا تو ابھی بس برگر کھا لیے ہم نے ہمیں بناوں گی چائے اور چائے بھائی پی کے پھر میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑی ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھوں گی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ سو جائیں گے مگر لائٹ کا بھی مسئلہ ہی ہوتا ہے اور یو پی ایس بھی تھوڑی سی دیر ہی ظاہر ہے چلتا ہے دوڑھائی گھنٹے ہی چلتا ہے اور پھر لائٹ کا یہاں پر کچھ پتہ نہیں ہوتا تین تین گھنٹے کی بھی لائٹ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں جب تک پنکھا چلے گا تو صحیح ہے ورنہ یہ کہ آئی جائے گی لائٹ انشاءاللہ اور چار چار ٹائم مطلب تین تین گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بل جون کے تو ہی ہے اتنے زیادہ اس حکومت نے مہنگائی کر دی ہے کہ کوئی حد نہیں ہر چیز پر آپ دیکھیں نا دام کس قدر بڑھ چکے ہیں ہر چیز پر دام بڑھ گئے ہیں اور کافی مہنگائی ہو گئی ہے بھائی تو آج یہ ویڈیو کوئی زیادہ لمبی ہو گئی اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا باتیں کروں یہ آپ یوں تو دیکھ ہی رہے ہیں سب جھولوں اور لوگ کا اس جھولے سے تو مجھے بہت ہی خوف آ رہا تھا اور اس میں جو بیٹھے ہوئے تھے نا وہ بھی اتنا چلہ آ رہے تھے تو انجوروں میں تو میں بیٹھتی ہوں نہیں بھائی وہ ریپورٹر لگتا ہے اور چکر بھی میرے پورٹ آتے ہیں تو اور آج شکل آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھی رہے ہوں گے کیا تماشی اور ڈرامے ہو رہے ہیں سب نے ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بس وہ بنایا بھائی اپنا کے الٹے سیدھے تھمنل لگا کر اور خوب ویڈیوز بنائے اور خوب ان کے ویوز آتے ہیں اور وہ ہوتا ہے بھائی شرافت کی زندگی تو کوئی گزارنے پر تیاری نہیں ہے سب نے بس الٹے سیدھے وہ سب احمد والوں کا آج کل دیکھ لیں کیا تماشا چل رہا ہے منٹو فیملی کا اس سے پہلے آپ نے دیکھا کیا تماشا چل رہا ہے اور بچاری شوانا بھائی کا کتنا مسئلہ بنا انبر کا اور ان کا ان لوگوں نے کیا کتنے الزامات لگائے اور کتنا وہ کیا میں تو خیر شوانا کے ساتھ ہوں بھائی سیدھی سچی سی بات ہے کیونکہ وہ ہماری اپنی اردو سپیکنگ فیملی ہے اس لئے ہم تو بھائی مہاجروں کا ساتھ دیں گے پنجابیوں کا ساتھ نہیں دیں گے ہم تو دیں گے بھائی اپنے مہاجروں کا ساتھ اور بیسے بھی خیر وہ بہت اچھی ڈیسینٹ خاتون ہیں تو میں تو انہی لائک کرتی ہوں اور انہی کا ساتھ دوں گے اور وہ بلکل حق پر ہیں سچ پر ہیں تو وہ بلکل ٹھیک ہیں اور آپ لوگ بھی بتائیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں ان دونوں فیملیوں میں سے آپ کو کون صحیح لگتا ہے کون غلط لگتا ہے زائد سی بات ہے جب یہ مسئلہ یوٹیوب پہ آگے تو ہمیں اپنی رائے دینے کا پورا وہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئی جناب ان کے گھر کا مسئلہ ہے کیوں انہی کے نیسے نہیں ہے جب مسئلہ سامنے آگے تو اب تو سب بھی رائے دیں گے کسی کا موپن نہیں رہے گا تو یا تو اپنے مسئلوں کو گھر میں سولف کریں یا تو پھر مطلب سب بھی رائے دیں گے تو میں تو شبانہ کو سپورٹ کرتی ہوں آپ بتائیں کہ کس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور کس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہیں اور کون غلط ہے ضرور مجھے مطلب کمنٹ کر کے بتائیے گا دیکھتے ہیں کس کے ور زیادہ آتے ہیں سویٹی جی کے آتے ہیں یا پھر ہماری شبانہ بھا جی کے آتے ہیں تو اور اگر شبانہ بھا جی سن رہی ہیں تو بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنا اپنی ولوگنگ سٹارٹ کریں اپنی لائف کو بلکل پہلے کی طرح کر لیں ہیپی فیس رہیں سب آپ لوگ ہستے مسکراتے اچھے لگتے تھے ٹینچن پری اور نظر ہوئی ہے آپ لوگوں کو بہت بری نظر ہوئی ہے تو اپنا صدقہ وغیرہ بھی سب نکالیں اور دوبارہ سے اپنی روٹین پر آجیں لیا ایسے لوگوں سے میں تو یہی کہوں گی ایسے لوگوں سے ظاہر سی بات ہے کتنا ایک تماشا اور ہنگامہ یوٹیوب کے اوپر ہر کوئی جس کو دیکھو وہ ان لوگوں کے تھمنے لگا کر اور اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں کوئی اور بھی کام ہے آپ لوگوں کو یا نہیں ہے بس یا ان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں آپ لوگ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے آپ لوگ جو بھی آپ کا اپنا وہ ہے وہ آپ کریں ویڈیوز بنائیں لیکن بات کا پتنگڑ بنانا اور ایک کی چار کر کے بیان کرنا یہ اچھی بات تو سب ہی دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور سب کو ہی پتا کیا مسئلہ ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا اور اس پر آپ لوگوں کو اتنے زیادہ ویڈیوز بنانے کی کیا ضرورت ہے تو ہاں مطلب ہماری ایک سسٹر نے جو اے اچ ولوگز کے نام سے ان کے ولوگز آتے ہیں تو میں ضرور ان کا وہ دیکھتی ہوں وہ بہت اچھا تفسرہ کرتی ہیں اور میں پرسنلی انہیں بہت لائک کرتی ہوں ان کے سارے بلکل ٹھیک بات کرتی ہیں وہ اور حق کی بات کرتی ہیں جس کا جو غلط ہوتا ہے اس کو غلط کہتی ہے جو ٹھیک ہوتا ہے اسے ٹھیک کہتی ہیں وہ تو آپ ان کے ضرور ولوگ دیکھئے گا اے ایچ ولوگز کے نام سے یہ شاید تو لگے لپٹی لگے بغیر رکھے بغیر تو یہاں پر جناب یہ دیکھیں یہ اس طرح کے کروکری بھی چھوٹی موٹی مل رہی تھی بچوں کی بوٹل بغیرہ اور لیکن کافی مہنگی تھی یہ سب چیزیں یہاں پر زائیسی بات ہے جولری بھی تھی یہاں پر وہ ہے لیکن سب چیزیں مجھے کافی مہنگی لگی عام مارکٹ کے ریٹس ان کی ریٹس زیادہ تھے آپ اگر یہ مارکٹ سے خریدیں گے تو اتنے زیادہ مہنگے نہیں آپ کو پڑھیں گے اور ان کے ریٹس ایسا بڑھنے کے ڈبل تھے اس وجہ سے شوپنگ تو ہم نے کچھ کی نہیں بھائی نہ کچھ کرنی تھی شوپنگ شوپنگ کے لیے تو ہم گئے نہیں تھے تو یہ ویسے بھی بچوں کی پونی ہے کیچر کلپ تھے ہمارے گھر میں کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہی نہیں ہے زکوان ہے لیکن وہ تو ظاہر ہے یہ چیزیں یوس نہیں کرے گا تو اس کے علاوہ پھر ہم نے ہاں ہمارا پر آئس کریم کھائی تھی اور واپسی برگر لیتے ہوئے آئے تھے اور وہ آکے ہم نے کھایا اور بس اب چائے پیئیں گے یہ میں بلوک ڈالر دیتی ہوں ڈالوں گے اور اس کے بعد پھر میں چائے بناوں گی چائے پیوں گے اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کر پھر دیکھیں سونے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ دو تین دن سے زگوان بھی پوری رات جاگ رہا ہے وہ مطلب ایسا گیارہ بارہ بہت تک تھوڑی در سو جاتا ہے اور پھر تین بجے چار بجے جو اٹھتا ہے تو پھر وہ صبح کے دس بجا دیتا ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے بچہ گھر میں وہ جاگا وہ ہوتے تو پھر نیند ہمیں بھی نہیں آتی ہے کیونکہ آج کل ہم لوگ نیچے سو رہے ہیں اوپر والے کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے بہت تپ رہا ہوتا ہے اوپر والے کمرہ تو ہم لوگ نیچے بڑے ہال کمرے میں ہی سوتے ہیں آج کل اور آئیرہ کا بیٹروم بھی یہی نیچے یہ تو زائر سی بات ہے بچہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ پھر وہ بڑے کمرے میں ہی سب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور دو دن ہو گئے ہم لوگوں کو بھی تقریباً جاگتے جاگتے آج پولیسی نیند کریں گے اور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا ضرور کمنٹ کیا کریں میرے چینل کو اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور مجھے اور میرے فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ مطلب سبسکرائب پریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اس کے پر اچھے اچھے تو جناب انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی آج کل گرمی کی ویسے زیادہ ویڈیوز بنا بھی نہیں رہی ہوں روزانہ مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا کس موضوع پر ویڈیو بنایا جائیں کون سا کونٹیکٹ لائیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ روزانہ بس یہ سالن روٹی ہنڈیا چولا یہ تو دکھانے سے رہی میں آپ کو یہ تو روزانہ کی کام ہے اور ہوتی ہی رہتے ہیں سب بولتے ہیں کچھ بھی بنا دیا کرو بھائی ویڈیو لیکن ایسا نہیں ہوتا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ اولٹا سیدھا کچھ بھی کر کے اور وہ کر دیا چلیں جی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا